شپ سمندر یا اوشن میں تیرتا کیسے ہے ایسے میں اگر اسی شپ کو کسی ریور میں رکھا جائے تو تو وہ ڈوب جائے گا ایسے میں شپ کے سائج کا اندازہ آپ اس امیج سے لگا سکتے ہیں تو ایسے میں اگر شپ کا ویٹ اس کے نیچے کا جو پانی ہے اس سے کم ہوا تو وہ تیارے گا اور شپ کا ویٹ اس کے نیچے پریزنٹ پانی کے ویٹ سے زیادہ ہوگا تو وہ ڈوب جائے گا تو ایسے میں ویٹ کا تو کانسپ لگتا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ شپ کا باٹم ڈیزائن کو نوٹس کریں گے تو وہ فلات نہ ہو کر وی شیپ میں ہوتا ہے اور اسی وی شیپ کے وجہ سے اس میں ہوا رہتا ہے جس سے وہ نہیں ڈوبتا اداہرن کے لیے اگر آپ کسی بیلون میں ہوا بھر کر پانی کے اندر ڈوبانے کی کوشش کریں گے تو وہ پانی میں نہیں ڈوبے گا کیونکہ گوبارے میں ہوا جتنا ایریا لے رہا ہے اتنے ہی ایریا پانی لے تو اس کا ویٹ ہوا کے ویٹ سے ادھک ہوگا اسی لیے جس کا ویٹ کم ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے ایسے میں اگر اسی جہاج کو کسی کم پانی میں لائے جائے تو وہ ڈوب جائے گا کیونکہ اس جہاج کے نیچے کا پانی کا ویٹ جہاج سے کم ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں